السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سمیر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچنگ ماشٹر تو آج جو نا میں اس ویڈیو میں آپ کو گھرارے اور شیٹ کی جو نا مکمل جو نا اسٹیچنگ کا طریقہ بتائیں گے تو یہ کہ سب سے پہلے جو نا ہمارے پر جو نا ہم گھرارے کے گھیر میں لگائیں گے دامن میں لگائیں گے شیٹ کی اور اسٹین میں جو نا اس کو استعمال کریں گے تو یہ جو بیل ہمارے پر جو نا کرن بیل تین گز ہے اور یہ دوسری جو گولڈن بیل ہیں وہ جو نا ہم گھٹنے پر لگائیں گے ڈبل کر کے گھرارے کے اور گلے میں جو نا اس کو کرتا پٹی کے ساتھ جو نا اس طریقے سے رکھ کر لگائیں گے دونوں طرف سے اور بیچ میں جو نا ہم کرتا پٹی کے شو بٹن لگا دیں گے اس کے بعد جو نا یہ ہمارے پر جو چرمڈ ہو رہی ہے یہ جو نا ہم اس طریقے سے دو بار لگائیں گے اس کے بعد جو نا ہم یہ گولڈن بیل لگائیں گے اس کے بعد پھر جو نام چرمڈ ہوئی دو دفعہ لگائیں گے آدھا دیں اس کے دباؤ سے اور پھر جو نام ایک دفعہ پھر بیل لگا دیں گے یہ جو نام ہمارے اسٹین کا ڈیزائن ہے اور بیل کا جو نام اس طرح سے استعمال کریں گے اب جو نام گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں گلے کا جو ہمارا سائز ہے وہ پانچ پانچ جس کا ہے تو پانچ پانچ جس کے حساب سے گلے کی کٹنگ کر لیں گے بیک کا جو گلہ ہے وہ اس طریقے سے جو نام شلٹ کے ساتھ کٹنگ کریں گے ان کو جو نام اس پیس پہ جو نام اچھے طریقے سے سائز لے کر ہم ان کو پریس سے جو نام جمع لیں گے اور آدھا دیں اس کے حساب سے جو نام رکھ کر کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے بکرم کے پیس کو کرتا پٹی کے لیے زیرو کی بکرم استعمال کر کے جو نام ہم ایک ان چوڑی جو نام کرتا پٹی اس طریقے سے پریس سے بٹھا دیں گے ویلویٹ کے کپڑے بر جو بکرم کے جو نام گلے چپکا ہے اس کی جو سائٹ کے کپڑے کو جو نام اس طریقے سے ہم سلائی لگا دیں گے اور جو فرنٹ کا گلہ ہے جو نام اس کو ہم اس طریقے سے سینٹر کر کے وہ سینٹر کا ٹک لگا دیں گے شیٹ کے فرنٹ کو لے کر جو نام گلے کا سائز نام پیں گے اس طریقے سے اور اس کو نشان لگا دیں گے اس کے سائز کا اور آدھائیں جونام اس کو اوپر نشان لگا دیں گے اور اس سے جونام سات انچ پر ایک نشان لگا دیں گے تو کرتا پٹی لے گا جونام جو گلے کے جو اوپر کا نشان ہے اس پر جونام کرتا پٹی کو رکھ کے اور اس کو جونام بلکل فنیشنگ کے ساتھ کناری کی سلائی لگائیں گے اور کرتا پٹی کو جونام شیٹ کے بلکل سینٹر میں رکھیں گے نشان پر جونا کرتا پٹی کو کٹنگ کر کے اور اس کا دباؤ جونا مندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور اس کو کناری کی سلائی لگاتے ہوئے ہم اس طریقے سے سلائی کو دوسری طرف بھی جونام اس طریقے سے پکا کر دیں گے تو یہ دیکھئے جونام نے پہلے اس کو شو کرتا پٹی لگا لیے شیٹ کے بلکل سینٹر میں اس کے بعد جونام اس طریقے سے گلے کو لیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کو سینٹر کی سلائی لگا لیں گے تاکہ جونا یہ آؤٹ نہ ہو اس کے بعد جونام گلے کے بکرم کے جونا جڑ میں سلائی لگا کر گلے کی سلائی بھی اس طریقے سے مکمل کر لیں گے اس کے بعد اس کو آدھ آدھ ہیں اس پر جونام کپڑا رکھ کر کٹنگ کر لیں گے گلے کو کٹنگ کر کے جونام اس کو ہلکہ ہلکہ ہم ٹک لگا لیں گے اور اس کے بعد بکرم کو فولڈ کر کے ہم اس کو جونام بوٹ کی سلائی لگا لیں گے گلے کو سلائی لگاتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جونام آپ کا گلہ جونا آؤٹ نہ ہو اور جونام بلکل گلائی کے ساتھ جونام اس طریقے سے یہ سلائی لگ جائے تو یہ دیکھیں اس کو جونام مستقے سے سلائی لگا کر کمپلیٹ کیا ہے اب بیک کے گلے کو بھی جونام مستقے سے اوپر ٹک لگا کر اس کی چوڑائی کے حساب سے اس کی گلے کو بھی نشان لگا لیں گے سینٹر کا سب سے پہلے اس کو بھی جونام مستقے سے سینٹر کی سلائی لگائیں گے اس کو بھی جونام مستقے سے بکرم کی جونا جڑ میں سلائی لاتے ہوئے جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس سے تھوڑا پہلے جونا سلٹ کو سلائی لے کر آنی ہے اس کے بعد بوٹ کا گیب دے کے اس سلائی کو واپس لے کر آنا ہے اور اسی طریقے سے جونا دوسری گلائی کے جڑ میں بھی سلائی لگا دینی ہے اور اس کو جونا آدھا انچ کا جونا دباؤ رکھ کر کٹنگ کر لینا ہے اور جو اس گلے کے جونا سینٹر میں ہم نے جونا بوٹ کا دباؤ چھوڑا ہے اس کو بھی جونا ہم نے جڑ تک کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد جونا اس کا دباؤ بٹھا کر گلے کو جونا پلٹ لینا ہے سلٹ کے ساتھ نوک کو جونا اچھی طریقے سے باہر نکال لیں گے اس کے بعد جو اس کی سلٹ کو بھی جونا ہم اس طریقے سے لبکی سے لائے لگا دیں گے بہت ہی صفائی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارا بیک کا گلہ جونا گول کے ساتھ سلٹ میں بنا دیا ہے اس کے بعد سب سے پہلے دیکھیں ہم گولڈن بیل لیں گے اور گلے کے جونا برابر میں رکھ کر اس کو سلائے لگائیں گے اس کو سلائے لگانا ہے اور پٹی سے جونا پہلے اس کو فول کر دینا ہے پٹی سے پہلے اس کو لاکر اس کی جونا ہم نے اس طریقے سے نوک بنا کر اس کو بٹھا دینا ہے اور بلکل پٹی کے ساتھ ساتھ جونا ہم نے اس کو بیل کو رکھ کر سلائے لگانی ہے اس طریقے سے پٹی سے تھوڑا بڑھتا ہوا رکھ کے اس کو جونا ہم نے پٹی کے برابر فول کر دینا ہے فول کر کے سلائے کو جونا ہم نے گھما کر دوسری طرف بھی لیس کو پکا کرتے ہوئے اس طریقے سے ایک سائٹ کی لیس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جونا اس طریقے سے جونا اس لیس کے برابر میں اس طریقے سے لیس رکھنی ہے بیچ میں کرتا پٹی کو جونا چھوڑ کر اور اسی طریقے سے جونا کرتا پٹی کے ساتھ ساتھ رکھ کے اس لیس کو بھی جونا سلائے لگانی ہے اسی طریقے سے جونا گلے کے پاس آ کر اس لیس کو جونا فول کر کے لیس کو ٹن کر لینا گلے کی طرف اس کے برابر میں جونا گول گلے کے برابر میں لیس رکھتے ہوئے اس کو بھی جونا سلائے لگا دینی ہے لیس کو کٹ کر دینا یہاں سے اس کے بعد دوسری طرف بھی جونا اس طریقے سے لیس کو سلائے لگا دیں گے دوسری طرف سے بھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے جونا یہ لیس لگے ہی کلے گی ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے اب اس کو جونا ہم بٹن لگا دیں گے سینٹر میں دو اور اوپر دو اور جونا نیچی کی طرف دو بٹن تو یہ دیکھیں جونا چھے کے چھے ہم نے بٹن جونا لگا لیے وہ ماشاءاللہ گلہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد جونا ہم دامن میں اُلٹے سائٹ پر رکھ کر کرن سلائے لگائیں گے اسی طریقے سے جونا دوسرے جونا بیک کے اسے کو بھی ہم اس طریقے سے کرن رکھ کے سلائے لگا دیں گے اور اس کو سیدھی طرف پلٹ کے اور جونا اس کو فولڈ کر کے ہم سلائے لگا دیں گے دامن اس تین اور بیک کے دامن میں اسی طریقے سے جونا ہم کرن کو لگا لیں گے کرن بیل دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے پرپل کلر پر جونا ہے یہ گولڈن کلر کی بیل اس کے بعد یہ دیکھئے ہم چرمہ ڈوری لیں گے اور اس کو جونا ایک انچ کے گیپ سے جونا ہم لگا دیں گے اس طریقے سے دوسری اس تین پر بھی اسی طریقے سے لگا دیں گے آدھا انچ کے گیپ سے جونا ہم پھر چرمہ ڈوری جونا اس طریقے سے لگا لیں گے اس کے بعد جونا ہم گولڈن بیل لیں گے جو گلے پہ ہم نے یوز کیے وہ جونا آدھا انچ کے گیپ سے اس طریقے سے وہ بھی آدھا انچ کے گیپ سے لگا دیں گے ہم چرمہ ڈوری کے ساتھ یہ دیکھئے اور ماشاء اللہ جونا ہماری اس تینے کتنی حسین اور خوبصورت بنتی جا رہی ہیں اس گولڈن بیل سے دوسری سلائے لگا کر جونا ہم بیل کو اچھے طریقے سے جونا پکا کر لیں گے اور اس بیل سے جونا ہم آدھا انچ جونا اوپر کی طرف ایک اور جونا ٹرمہ ڈوری جونا ہم اس طریقے سے لگائیں گے آدھا انچ کے گیپ سے یہ دیکھئے اسی طریقے سے ایک اور بیل لگا لی ہم نے اور اس کے بعد جونا چوڑی بیل پھر ایک دفعہ جونا ہم اس تین کے اوپر لگا لیں گے تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت جونا ہماری اس تین کا جونا ڈیزائن بن گیا ہے اس گولڈن بیل کے ساتھ چوڑی اور پتلی بیل دیکھئے ماشاء اللہ کتنی حسین لگ رہی ہے اس بیل کو بھی جونا دوسری سلائے سے ہم پکا کر دیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت جونا ماشاء اللہ ہماری اس تینیں تیار ہوئی ہیں پہلے ہم نے آگے کرن بیل لگا دیئے اس کے بعد دو بار چرمہ ڈوری پھر جونا گولڈن بیل اور پھر دو بار چرمہ ڈوری اور پھر جونا گولڈن بیل لگا کر ہم نے اس تینوں کا بہت ہی خوبصورت جونا اس طریقے سے بارڈر تیار کر لیا اب اس ان اس تینوں کو جونا ہم بند کر دیں گے ان کے جونا فٹنگ کے اوپر اور اس کے بعد جونا اس طریقے سے ہم شولڈر کو جونا آپس میں جھوڑ کر دونوں کی کندی کو جوڑ دیں گے کندی کو اس طریقے سے آپ نے سلائے لگا لینے دونوں کی اچھے طریقے سے گلے کو پلٹ کے بیک کے گلے کو بھی جونا ہم بکرم کے کنارے پر جونا سلائے لگا لیں گے سائٹ کے نشان اٹھائیں گے اس کے سائز کے حساب سے اور ان نشان کے اوپر جونا ہم سائٹ کی سلائے بھی جونا لگا دیں گے دونوں طرف جونا ہم نے سائٹ کی سلائے لگا کر دامن کو برابر کر کے دوسری طرف بھی جونا ہم اس طریقے سے سائٹ کی سلائے جونا لگا دیں گے سائٹ کی سلائے لگا کر اچھے طریقے سے دھاگے کو کٹ کر اور جونا ہم چوک کو جونا اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کو جونا سنگل سلائے سے جونا ہم اس کو چوک کو بنا دیں گے اس کے بعد جونا ہم اس کی آر مول کو ناپ کر اس کی اس تینیں جونا اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اور جونا اس کو اس تینوں کو جونا ہم فرند کے ساتھ جونا اٹیش کر دیں گے چھوٹے سائز کی اس تینیں تو جونا آپ کو بلکل تسلی سے لگانی پڑیں گے یہ اور ویلوٹ کی ہیں تو اور تسلی سے جونا آپ کو یہ لگانی پڑیں گے تاکہ جونا جول اور نم نہ آئے تو دونوں اس تینیں جونا ہم نے لگا لیے اب جو بیک کے گلے کا جو سینٹر تھا سلٹ تھی اس کو جونا ہم ٹک بٹن لگا لیں گے یہ دیکھئے ہم نے جونا اس کو بیک کے ٹک بٹن لگا دیا تاکہ پہننے میں جونا ہمیں اور آسانی ہو جائے یہ دیکھئے ہماری شیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد سب سے پہلے دیکھئے گرارے کے جونا ہم نے جو جوڑ کٹنگ کیے تھے ان کو اس طریقے سے بیچ میں سے کٹنگ کر کے ان کو جونا اس طریقے سے ان کی سائٹ پہ لگا لیں گے چاروں جوڑ لگا کر جو گیر کا حصہ ہے ان دونوں گیر کے حصہ کو جونا ہم سلائے لگا لیں گے آپس میں گیر کے حصہ کو سلائے لگا کر اس طریقے سے اور جونا اوپر والے اسے کو ہم اس طریقے سے چونے دینا جونا سٹارٹ کریں گے اس طریقے سے جونا ہم نے گیدر دینی ہے بنارچی کپڑے کو کوشش کریں کہ جونا آپ کی جونا چونے بلکل ایک برابر جونا آنی چاہیئے تاکہ جونا آپ کی غرارے کی خوبصورتی جونا اسی میں آئے گی کہ آپ کی چونے جونا بلکل ایک جیسی آئے ان کو اچھے طریقے سے جونا دبا کر ہم چونے دے دیں گے کیونکہ جونا ہم آپ پر گھیر کافی زیادہ ہے اور جونا گھٹنا جونا اتنا ہمارا پاس چھوٹا ہے چھوٹے سائز کا جونا گھٹنا ہے اور گیر کافی دو میٹر کا گیر ہے تو اس کو جونا اچھے طریقے سے جونا ہم گف کر کے جونا اس کو چونے دے دیں گے یہ دیکھیں اس کو چونے دے دیں گے یہ اچھا دھاگوں کو جونا کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد جونا آپ نے ناپنا گھٹنے کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہمارا جونا بھی بڑا آرہا حصہ تو اس کو جونا اور جونا گف کر کے جونا اس کو چونے دے دیں گے تاکہ جونا یہ جو ہم نے گھرارے کے گھٹنے کی جو کٹنگ کی ہے یہ اس کے مطابق جونا یہ ہمارا گھیر جونا تیار آ جائے اب جونا اس کو ناپیں گے دیکھیں جونا کافی جونا گھٹنے کے مطابق جونا ہمارا چونوں کے ساتھ جونا تیار آ گیا ہے نیچے کا حصہ تو جونا اس کو ابھی ہم رکھ کر گھرارے کے اوپر والے حصے کے ساتھ گھر کو جونا اس طریقے سے جوائن کریں گے اس کو جونا آپ نے بڑی تسلی سے جونا سلائی لگانی ہے تاکہ جو آپ کا چونوں والا پیس ہے وہ نیچے سے فسے نہ اور چونوں کے اوپر جونا آپ کی سلائی نہ آ جائے تو اس سلائی جونا ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جونا سلائی کمپلیٹ کی ہے اور جو ہمارا پیس جونا اس طریقے سے بڑڑا ہے اس کو جونا ہم کٹنگ کر دیں گے کیونکہ جونا جتنا ہم نے گف چونے دینی تھی وہ دے دیئے تو یہ گیر بھی جونا بہت زیادہ ہے تو یہ جتنا بھی تھوڑا تھوڑا پیس ایکسٹر ہو رہا ہے اس کو جونا ہم کٹنگ کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاللہ بہت ہی خوبصورت ہماری چونے آئی ہیں گرارے کے اوپر اب جونا اس کو گولڈن دھاگا لگا کر اوپر کی طرف تو جونا ہم پہلے ایک سائٹ پہ جونا گولڈن بیل لگائیں گے یہ دیکھیں اس کی جو کناری ہم نے جونا چونوں کی طرف رکھ کر چونوں کو بھی سیٹ کرنا ہے اور جونا چونوں کے جونا بلکل جڑ میں اس طریقے سے بیل لگانی ہے بلکل صفائی کے ساتھ تو یہ دیکھیں بیل ہم لگا رہے ہیں اور ماشاللہ غرارے کے لک دیکھیں کس طرقے سے سامنے آ رہی ہے اب جونا یہ بیل کا جونا اس کے ساتھ رکھ کے بیل دوسری طرف کو بھی جونا ہم یہ بیل لگا لیں گے یہ ایک ہی بیل کو جونا ہم نے جوڑ کر جونا اس طریقے سے اس کو چوڑی بیل میں اس طریقے سے لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری یہ بیل پرپل کلر کا کنٹراس پر گولڈن کلر کی بیل ماشاللہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس طریقے سے آپ بھی جونا کوئی سی بھی ہلکی سی بیل لے کر اس کو دو دفعہ لگا کر گھٹنے پر اس طریقے سے چوڑا یہ دیکھیں بیل دوما جونا اس طریقے سے بنا دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جونا یہ گھٹنا تیار ہوا ہے ہمارا ماشاللہ اب جونا اس کے دام اس کے نجے پانچے کو ہم نے ہیم کر لیا ہے اور اس کے اوپر جونا یہ کرن بیل لگا دیں گے یہ گولڈن کلر کی کرن بیل دیکھیں ماشاللہ گھیر میں کتنی حسین لگ رہی ہے اس نے جونا یہ گھرارے کی لک کو جونا ماشاللہ اٹھا دیا ہے اور بہت ہی مناسب یہ بیل ہے گھٹنے کی بھی بہت ہی مناسب بیل ہے اور جونا یہ گھرارے کی بھی جونا کرن بیل بہت مناسب ہے تو یہ دیکھیں ماشاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ ایک چھوٹی بچی کا گھرارہ ہے ماشاللہ اللہ بھاگ اس کو خوشیوں کے ساتھ پہننا نصیب کریں ماشاللہ تو یہ دیکھیں ماشاللہ بہت ہی جونا حسین جونا یہ گھرارہ تیار ہو رہا ہے اور اس کی شیڈ بھی جونا ماشاللہ بہت ہی پیاری ہے تو یہ جونا بہت ہی مناسب پیسوں میں ایک ہمارا جونا ماشاللہ جونا بہت پارٹی بھی ہے جونا یہ سوٹ تیار ہو رہا ہے ماشاللہ تو یہ گھیر بھی دیکھیں کافی بڑا ہے اس کا پونے دو گز کا جونا ایک پانچے کا گھیر ہے تو یہ بیل جونا ہم ساری جونا اس طریقے سے جونا اس کو لگا لیں گے اس کے گھیر پہ یہ دیکھیں گھیر لگا کر اس کو جونا دوسری بھی سلائے لگا لیں گے تاکہ جونا یہ ہماری بیل اچھے طریقے سے جونا یہ پکی ہو جائے یہ بیل لگا کر اس کو جونا یہ دیکھیں ماشاللہ بہت ہی خوبصور جونا اس کا یہ گھیر لگ رہا ہے کرن لگا کر بہترین ماشاللہ بہت ہی زبردست اس کے بعد جونا یہ دیکھیں اس کے آسن کی طرف سے جونا اس کو اس طریقے سے جونا پکا کریں گے اور گھیر والی سائٹ کو اس طریقے سے بند کر لیں گے آپ یہ دیکھیں اس کا ایک سائٹ کا جونا پانچہ اس طریقے سے سلائے لگا کر بند کر لیا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے سلائے لگا لیں گے اور ان دونوں کو آپس میں آسن سے آسن ملا کر اس طریقے سے گھرارے کے دونوں عصو کو جونا ہم آپس میں جوڑ دیں گے آسن والی سائٹ سے جونا اس کو اچھے طریقے سے فول کر کے سلائے پکی کر دیں گے یہ دیکھیں ان دونوں کو جوڑ کر اس کے بعد جونا ہم کمر کے حساب سے جونا اس کی لاسٹک ڈال دیں گے اس طریقے سے لاسٹک کو رکھ کے ہم لاسٹک کے جونا چھوڑائی کے مطابق جونا اس کو فول کریں گے اور اس کے بعد دونیا یہ دیکھیں لاسٹک کو فول کر کے لاسٹک کی جڑ میں جونا اس طریقے سے سلائے لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے کپڑے کو فول کریں گے لاسٹک کے برابر برابر اور اس کو جونا اس کے لاسٹک کے جڑ میں جونا سلائے لگائیں گے تو یہ جونا ہم نے آپ کو جونا کمپلیٹ شیٹ کی اور گھرارے کی جونا اسٹیچنگ کا جونا آپ کو طریقہ بتایا ہے پچھلی ہماری ویڈیو میں جونا آپ کو ہم نے ناپ لینے کا طریقہ اور کٹنگ کا طریقہ بتایا ہے اس ویڈیو میں جونا میں نے آپ کو اس کی پوری شیٹ کی اور پورے گھرارے کی جونا اسٹیچنگ کا طریقہ بتایا ہے یہ آپ کو جونا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور آپ کو جونا ہماری کٹنگ والی ویڈیو دیکھنی ہو تو جونا اس کے ڈسکیشن میں جونا میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا دونوں ویڈیو جونا ہم نے شیئر کیئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جونا لاسٹک کے ڈال دیئے ہم نے اور اس کو جونا برابر کر کے لاسٹک کے جونا سینٹر میں ایک سلائے لگائیں گے تو یہ تھی جونا ہمارے گھرارے ہو شیٹ کی اسٹیچنگ ویڈیو تو انشاءاللہ جونا ملتے ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ